یہ پیر رب کے پیر جس کی زبان رب کی زبان ہے لیکن ان باتوں کے بعد یہ بھی یاد رکھیں کسی ایسے بندے جو یہ سوچیں میں نماز چھوڑوں قرآن چھوڑوں دین چھوڑ دوں اور میں اپنا جو مرضی کرتا پھر ہوں یہ نہیں جو میرے نبی علیہ السلام کی سنت کا پابند ہوگا اسی بھی اللہ کرم کرے گا تو بارکاف میں یہ اس لئے باتیں بتا رہا تھا کہ اس وقت ہمارے ملکی حالات بھی خراب ہیں لیکن ایمانی حالات بھی بڑے خراب ہیں ایمان کے لئے آسے بھی بڑی خطرہ ہے روزانہ جنگ کرتے ہیں روزانہ سکون ہوتا ہے روزانہ جنگ کرتے ہیں یہ ایمان کی جو ہمارے اندر جنگ لگی ہے شیطان کے ساتھ یہ بڑی خطرناک ہے جان تو چلی جائے گی تو چلو پھر آگے جاگے کچھ بنے گا یا نہیں بنے گا اگر ایمان چلا گیا تو آگے جاگے کچھ نہیں بنے گا تو میں نے آپ کو بتا رہی ہیں جو بیماریاں خون کے چھنٹے پڑنا کندوں پہ وزن آنا بعض کتا ایسا ہوتا ہے گھر میں بندہ گھومتا ہے تو محسوس کرتا ہے میرے پیچھے سے کوئی گزر گیا میرے آگے سے کوئی گزر گیا دوسرے کمرے میں کوئی ہے یہ ساری علامت ہوتی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے دیکھنے میں ایسا آتا ہے اگر کبھی ایسے ایسے معاملات ہوں تو سارے میری آواز کو سننے والے جو سیڈی کے ذریعے سن رہے ہیں ان کو بھی میری طرف سے اجازت ہے ہاں یہ بات ضرور ہے پیر بننے کی اجازت نہیں ہے دم کرنے کی اجازت ہے فتح لگے جناب شوکر صاحب نے پائنچ سو بندے نواجی پیر بناتا ہے ایسا نہیں ہے کوئی چکر کسی غلط پہمی میں نہیں رہنا نہ کوئی جا کے شور مجھا ہے میں جناب صوفی صاحب کا مرید ہوں اور میں صوفی صاحب کا شگر دوں انہوں نے مجھے اجازتیں دی تھی میں کہوں اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے مسلمان کے ساتھ بھلا کرنے کے لیے ہاں ایک اور بات بھی ہے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے تو میں روک نہیں سکتا رب آپ کو دے دے تو میں روک نہیں سکتا اللہ پاک دے تو جس کو مرضی دو جو مرضی کرو میری ذمہ داری نہیں ہے لیکن تصویحات دیتا ان کو پڑو میرے بھائی پڑتے میں رہا کے سننے والی بہنیں بیٹیاں یہ پڑیں اللہ کے فضل و کرم سے شفا ہوگی جب شفا ہو تو انوار مدینہ کے لیے دعا کر دینی ہے سورت مضمل اچھا قرآن کی آیتوں کو پڑھ لیا جائے تو شفا ہو جاتی ہے جیسے مرضی آیتیں پڑھ لی جو بندہ پکانا شروع کر دی لیکن جو جو بزرگان دین سے منصوب ہیں بزرگان دین نے جو آیتیں بتائی ہیں مختلف موقعوں پر مختلف آیتیں ہیں اسی مرض کے لیے اور آیتیں بھی ہیں جو میں آج بتا رہا ہوں یہ بھی آیتیں بھی ہیں اسی مرض کے لیے اور وضائف بھی ہیں جو ابھی بتا رہا ہوں وہ بھی وضائف ہیں میں کوشش کرتا ہوں آسان قسم کے وضائف دیے جائیں جس کے پڑھنے میں آسانی ہو جائے سورت مضمل تو سارے ساتھی پڑھ لیتے ہوں گے جو قرآن پڑھا ہوا ہے انتیس میں پارے میں ہے صبح کی نماز کے بعد تین مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد سات مرتبہ دروشی پہلے اور بعد میں گیانہ گیانہ دفعہ پڑھنا ہے یہ سورت پڑھ کے پانی بھی دھم کر کے پی لیا کریں جتنی میں نے بیماریاں بتائی ہیں ان سے اللہ شفاہ تعا فرماتے گا میری طرف سے آپ سب سننے والوں کو اجازت ہے مرد ہیں عورتیں ہیں جادو اٹونا سایاں سہر بچے سبق یاد کرتے ہیں یاد نہیں ہوتا یاد کرتے ہیں بھول جاتا ہے خون کے چھینتیں آتے ہیں گھر میں سایاں محسوس ہوتا ہے گھر میں برکت محسوس نہیں ہوتی محسوس ہوتا ہے میرے کندوں پر وضن آتا ہے گھر میں کوئی بندہ چلتا پھرتا محسوس ہوتا ہے ان ساری بیماریوں کے لیے میں نے ایک ہی گزارش کر دیا ہے تین مرتبہ سورہ مضمل درود پاک پہلے بھی اور بعد میں بھی گیارہ گیارہ دفعہ فجر کی نماز پڑھ کے پھر کرنا ہے اور سات مرتبہ عشاء کی نماز پڑھ کے پھر سورہ مضمل کو پڑھنا ہے درود پاک پہلے بعد میں گیارہ دفعہ اس کو اکیس دن تک پڑھنے اللہ کے فضل و کرم سے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ میری طرف کوئی اجازت ہے اچھا کوئی بندہ قرآن نہیں پڑھا ہوا ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کوئی قرآن نہیں پڑھا ہوا وہ اگر قرآن نہیں پڑھا تو جو گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے اس کو بھی اجازت دے دیں وہ پڑھ لیں اچھا کوئی بھی گھر میں نہیں قرآن پاک پڑھا ہوا ایسا بھی ہوتا ہے ایسے قرآنیں بھی تو ہوں گے نا کہ جن کے گھروں میں کوئی قرآن پاک ہی نہیں پڑھا ہوا اللہ اچھا یہ میری بات کو عام نہیں سمجھنا اچھا بات میں جو ٹوکن لے کے دیڑھ سو نمبر دیواری آنے ہیں تو پھر آپ کا علاج ہونا ہے تو میں یہاں بیٹھ کے بتا رہا ہوں گھر بیٹھ کے کر لیا کریں انچانی ختم ہو جائے گی کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے گا بھائی گھر میں کسی کو بتاؤ گا بھلا ہی ہوگا نا کسی مسلمان کو بتاؤ گا تو بھلا ہی ہوگا نا یہ نہ سوچنا کہ اس کا فیدہ نہیں ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے کر کے دیکھیں فیدہ ہوگا کاروباری لیا سے بھی ایسا ہوتا ہے دکان پر بہت اچھی پہلے سیل ہوتی ہے پھر دکان کی سیل کام ہو جاتی ہے دکان پر بیٹھ کے سورہ مضمل سات مرتبہ پڑھیں اپنے روزی کے حدے پر بیٹھ کے اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہی ہونا چلو ہو جائے گی انشاءاللہ اچھا جو قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا اس کے لئے ہے کہ یا حیو یا قیوم کیا پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم عشاء کے بعد بھی چار سو مرتبہ فجر کے بعد بھی چار سو مرتبہ اس کے پہلے اور بعد میں سو سو مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس سے پہلے میں نے وضائف بتائے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں اور یہ بھی ٹھیک ہیں دونوں میں سے جو آسان لگے اس کو پڑھ لیا کریں اللہ کے فضل و کرم سے جادو کے اثرات کم ہو جائیں گے اچھا ایک ہوتی ہے نظرِ بد کیا ہوتی ہے ایک ہوتا ہے جادو ٹونہ سہر یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں انشاءاللہ ایک کتاب میں لکھ رہا ہوں جو صرف جادو ٹونہ سہر کے لئے یہ ان معاملات کے لئے ہیں جس کے اندر سارا کچھ بیان ہوگا کس کس مرض کا کیا کا علاج ابھی نہیں تھوڑی دیر تک آپ کے سامنے انشاءاللہ آجائے گی انشاءاللہ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس میں مزید آسانی ہو جائیں تو اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ خاص کر بہنیں بیٹیاں بڑی پریشان ہوتی ہیں وہ تویز لینے کے لئے دور دراز جاتی ہیں بچیاں بیچاری بڑی پریشان ہوتی ہیں خاص کر سکول کالجز کے اندر پڑھنے والے بچے بڑے پریشان ہوتی ہیں اچھا اس کو جس مرضی اچھی نیت سے پڑھا جائے تنگ کرتا ہے تو صفر میں اس کا اچھیرہ سامنے رکھ کے پڑھیں گے اللہ پاک اللہ اپنی رحمت کے صدقے کرم فرما دے گا اچھا ایک اور بات بھی ہے دماغ کیوں کے دماغ میں کیڑا ہوتا ہے کیوں کے دماغ میں کیڑا ہوتا ہے جیسے کئی لوگ گیار بھی کھا کے کئیوں کو شفاہ ہوتی ہے اور کئیوں کو بیماری لگ جاتی ہے ایسا ہوتا ہے نا آپ تو پریشانی ہوگی ہیں ایسا ہی ہے نا ایسا ہی ہے کئیوں کو کھا کے پریشانی ہوتی ہے کئیوں کو شفاہ ہوتی ہے تو ہمیں تو کھا کے شفاہ ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے ساری زندگی خد ہے یار میان لے دا ہے سیدھی اسی بات ہے میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں میرے بھائی کئیوں کے دماغ میں کیڑا ہوگا یہ قرآن پاک اس لئے تھوڑا ہے کس کے وظیفے کرو تو پر کہاں لکھا ہے کہ قرآن پاک کا وظیفہ کرو گے تو دور ہو جائے گی بیماری ایسا کرتے ہیں ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا وظیفے کرنے سے پریشانیاں دور ہوں گی ہیں زیادہ ہوں تو قرآن اعلان فرماتا ہے کہ